محافظ احمد صاحب نے دنیا میں بلکہ پاکستان میں کئی نوجوانوں کو موٹیویٹ کی ہے خود کس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں بس اللہ کے کرم سے اللہ تو ہے میں انسانوں کی بات کروں مختلف لوگوں کو سنتا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ کونسا انسان میری زندگی میں جن کے وجہ سے میری لائف بدلی یا لائف بدلتی ہے کیونکہ انسان ہے ایک دفعہ سے کچھ ہی نہیں ہوتا ریپیٹیڈلی کام کرنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو میں مولانا تاریخ جمیل صاحب سے اللہ کی آسانی کا بہت سیکھتا ہوں میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بتاتے ہیں اس کا 10% بھی نہیں ہے لیکن وقتن فوقتن سن کے کوئی نہ کچھ چیز سیکھنے کی کوشش کرتا رہا مولانا تاریخ جمیل صاحب سے ان کے حوالے سے I don't want to create any controversy لیکن ایک مجھے تو پتا ہے چونکہ I belong to media اور ہمارے چینل پر انہوں نے ایک عرصہ چلتے رہے ہیں لیکن for sake of public knowledge مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ آپ نے پاڈکاسپ دیئے کوئی پیسے پسے دیئے تھا میں کہتا ہوں یہ انتہائی عجیب بات ہے لوگ اچھا دیکھیں اس وقت پر ہم آتے ہیں میں کہتا ہوں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی نہ انہوں نے سیٹسفیکشن کچھ نہ کچھ مل رہا نفرت کرے ہیں ملی بھی ٹکا نہیں دیا خدا ہواستے دا اگلے کو پتا بھی نہیں آپ اسے نفرت کرتے ہیں اور پھر آخرت کے لیے آپ اتنا بڑا اپنے لیے سامان جمع کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بات سے کسی کی دلہ زاری ہوئی کیامت کے دن یا تو اپنے نیکییں اس کو دیں اور ایسے لوگوں کے پلے سیٹل کرنا پڑے گا وہ پر ان کے نوکر گلا لینے پڑے گا آپ نے اپنے سل لینے ٹھیک ہو گیا ایسے پیسے دینے پڑے تھے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری بات بتا رہا ہوں میرے والی پڑکاستر مولا را کو بہت مہنگی پڑی ہوگی کیوں؟ کیونکہ ہم آٹھ دس لوگ گئے انہوں نے پور تکلیف کھانے کا احتمام کیا پانچ چیئے کسندھے ڈشیز ان کا بیٹا آپ کا دوش پیتا ہے دوش کے آنے پر اتنا دمتا ہے اچھا اور اس کے بعد جب ہم لوگ آنے لگے یہ گرمیوں میں تھی پڑکاستر تو نو پیٹیاں آمو کے کیوں انہوں نے ہماری گاڑی میں رکھوائی توفہ تن ویری گو اچھا اچھا مولا اتنے خوددار آدمی ہیں میں ان کے ساتھ کئی دفعہ پرائیویٹ محفل میں یا مختلف جگہوں پر پرائیویٹ محفل میں وہ ان کی فاؤنڈیشن ایمٹی جی فاؤنڈیشن وہ اس کا نام بھی نہیں لیتے اچھا کہ کوئی پتہ نہیں شاید میں نام لوں تو اس کے دل میں آجائے کہ میں فاؤنڈیشن کو کچھ دے دوں وہ اپنی ہی فاؤنڈیشن کا نام بھی نہیں لیتے اپنے پرائیویٹ محفل میں اپنے دوستوں میں یا ایسے لوگوں میں جو ان کی انڈرن انفلینس ہیں جس طرح میں ہوں لیکن ان کا بزنس تو ان کے اپنے نام سے کیا آپ نے خودصورت بات کیے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے اس بھی میں مولانا کے بارے میں اس کے علاوہ اتنی باتیں جانتا ہوں جو کہ میں پبلکر اس لئے نہیں بتانا چاہتا کہ وہ اپنے یہ چیزیں نہیں بتاتے ان کی ایسی ایسی نیکیاں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس روح زمین پہ مجھے یقین پورا کہ ایسی نیکی مولانا کے علاوہ شاہد ہی کو بندہ کر سکتا ہو ایسی ایسی نیکیاں ان کے ایسی ایسی بڑے جگر والے کام انہوں نے لیا ہوئے ہیں ایسی ایسی لوگوں کو انہوں نے ماف کیا ہوئے جنہوں نے ان کے خاندان تک کو عذیت دیئے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا میں نہیں لتانا چاہ رہا وہ اتنے بڑے آدمی اللہ ان کا ظرف سلامت رکھ آمین اب آپ نے بات کی جو ایم ٹی جے کی تو لوگ ایک بات جانتے ہیں انہیں سنی ہوئی ہے میں نے دیکھی ہوئی ہے اچھا نہیں ڈیفرنس ہے ایم ٹی جے سے مولانا کو یا مولانا کے آنے والی نسلوں کو زندگی میں کبھی بھی ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا انہوں نے سائن کی ہوئی ہے وہ سب کچھ فاؤنڈیشن کو جائے گا اور فاؤنڈیشن سے مولانا کی فیملی کوئی نفع نہیں اٹھا سکتی وہ سب اللہ کی رضا کرنے اور اللہ کی مخلوق کے لیے وہ یہ باتیں سن لیں لوگوں باتیں بھی سن لیں اور ڈیلی وزاد بھی نہیں دیتے خموش بیٹھے ہیں یہ بڑی سادت میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کیونکہ جو ان کے تیم کے ساتھ ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے مولانا یا مولانا کے بچے زندگی میں کسی رنگ یا کسی انداز میں بھی امٹی جی سے ایک پیسہ نہیں مصول کر سکتے اتنا سخت انہوں نے لکھ دیا وہ کہ جو آیا فاؤنڈیشن کو جائے گا اور فاؤنڈیشن سے اردہ کے رات میں گیا یہ چیزیں ہم سب برا نہ منائیے گا کیا یہ آپ لوگوں کے ذمہ داری نہیں ہے جو ان کی فیملی کو جانتے ہیں ان کے عزیز و قارب کو جانتے ہیں کہ وہ اس پوائنٹ کو کلیر کریں کیونکہ لوگ تو سوال کرتے ہیں لوگ تو آپ کو یاد ہے کہ وہ لالے پر بیٹھ کر کے یہ لالا اتنے گئے تو اسے شلوار نے نہیں دی یہ تکمیز اتنے کیا امٹی جی پر لوگ تو اس پر بحث کر رہے ہیں دیکھیں میں نے آج بات کی ہے مولانا کیوں نہیں کرتے مولانا نہیں کرے میں اور آپ تو کرے میں یہ کر رہا ہوں اچھا اب دیکھیں جب سے مجھے اس بات کا پریکٹیکلی پتا چلا میں نے سونی تو ہوئی تھی پریکٹیکلی جب مجھے پتا چلا اور میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں مطلب زیادہ ٹیکٹیکل ڈیٹیل ہے ٹیکنیکل ہے ٹھیک ہے اور نیچی معاملہ ہے اس دن کے بعد سے میں دوستوں کے لئے جو تحفے خریدتا پرفیومز وغیرہ پہلے میں کئی اور سے خریدتا تھا اس دن کے بعد میں نے یہاں سے خریدنا شروع کر کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ اس کا جو پروفیٹ ہے اس میں جو ادھر جانا ہے یہ غریبوں پہ لگنا ہے پیسے بیری گوڈ بیٹی کے لیے غریبوں پہ لگنا ہے پیسہ اور پھر میں نے ان کی فاؤنڈیشن کا کام دیکھا ہے وہاں جا کے جہاں جہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو نلکے یار افتاک ان کے اندازہ رگا ہے انہوں نے اپنے علاقے کے اندر علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے سیالکورٹ کے ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جو فوٹوال بناتی ہے وہاں نے وہاں کے ٹین نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کا جو ہاتھ کا کام ہے فوٹوال سلائی کا آپ اس کے ایک سب آفیس ہمارے گاؤں تولمبا میں بنا دیں اچھا تاکہ ہمارے گاؤں کی خواتین کا رزق لگ جائے ہم اب سیالکورٹ کے ایک بہت بڑی فیکٹری کا سب آفیس تولمبا میں وہاں پہ خواتین سیٹی ہیں سیالکورٹ سے ہر افتے ٹرک آتا ہے سمان دے جاتا ہے اور اگلے افتے اس سے لائکن واقع لے جاتا ہے اس ساں کیوں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جو پبلی کے لی میں نے خود دیکھیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے نہیں بتا جب اگر انہیں پتا چلے